ذمہ داری ایک ایسی ٹوپی کا نام ہے جو کوئی خود نہیں پہنتا ہے بغل والے کو پہنانے میں زیادہ مزہ آتا ہے شاید آپدہ کو لے کر ہماری یاد داش میمری بہت کمزور ہو گئی ہے شاٹ لیفٹ ہے لوگوں کا رویہ دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے مہاماری موت کی اکاتھاس کر رہی تھی یہ ریپورٹ ہم نے دیکھی ہم نے صحیح بات بھی کہنی چاہی تو پہاڑوں پر پہنچے پرٹک ناراض ہونے لگے شہر کے انٹری پوائنٹ اور ہوتل کے کمروں کے بعد اب باری ہے ریسٹورنٹ کے یہ ریالٹی چیک کی ایک فیاملی ہے اس کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں سر ابھی جیسے ویسے رہی ہے میں صرف آپ لوگ کہاں سے آئے گھومنے کے لیے ڈلی سے ڈلی سے تو ویکنڈ میں نے پریوار کے ساتھ آئے ہیں کیسا من رہے ہیں بہت بڑیاں لیکن اس دوران آپ لوگ کتنی گلتیاں کر رہے ہیں آپ لوگ کو احساس ہے اور یہ گلتی کتنی جان لے وہاں سکتی ہے جان کی قیمت پہ گھومنا برداشت ہے کہ جان جائے تو جائے لیکن گھومنا ضرور جائیں گے پریوار کے ساتھ زرہ سوچئے ماسک اور دوسرے پروٹوکول کو لے کر پہس پر اتارو یہ وہی لوگ ہیں جنہیں کورونا نے ابھی کچھ ہی دن پہلے نیردتر کر دیا تھا کھر اتراکھنڈ کے نیتال کے بعد ہم ہمارچر پردیش کی رازدھانے شرملا کی اور چکے ہمارچر پردیش میں سرکار نے اینٹری کو لے کر یا ہوتلوں کے لیے بوکنگ کو لے کر کوئی گائیڈلائن نہیں جاری کی لیکن کورونا پروٹوکول یہاں دھڑلے سے ٹوٹ رہا ہے ہمارچر پردیش کی شملا کا کفری ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر عام دنوں میں پریٹکوں کی کافی بھیڑ رہتی ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں لگاتار لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور ہمارچر پردیش سرکار کے سخت نیموں کی وجہ سے یہاں پر پریٹک نہیں آ رہے تھے یہ دیکھئے مکڑول جو گرام پنچائت ہے وہاں پر یہ ماشو پوائنٹ ہے جہاں پر کافی جو پریٹک ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر آنے کا ایک ماتر جو سادن ہے وہ یہ گھوڑا گاڑی ہے اور آپ دیکھئے یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں ان کے چہرے پر ماسک آپ کو نہیں دکھیں گے تو جو کوویڈ پروٹوکول ہے اس کا سیدھے طور پر اولنگن ہو رہا ہے حالانکہ ہمارچر پردیش سرکار کا کہنا ہے کہ جتنے بھی پریٹک آ رہے ہیں ان کو کوویڈ گائیڈ لائنز کا پالن کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے لیکن یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پر آپ دیکھئے آپ کو کافی کم لوگ ہی آپ کو ماسک لگائے ہوئے دکھائی دیں گے اور سوشل ڈسٹینسنگ بھی یہاں پر دکھائی نہیں دے گا کفری میں ہمیں کئی ایسے پریوار ملے جو دلی کی گرمی سے پریشان ہو کر پہاڑ پر پہنچے اور یہاں آ کر کورونا کا پروٹوکول بھول گئے ہمیں کارڈ ویو آنے سے پہلے جاتے ہیں گھوم لیں بس گھوم لیں تھوڑا سا یہی تھا اس لئے آگئے ہم سٹیٹے سنڈے کا انجوئی کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں کل ہو نہ ہو کل ہو نہ ہو آج ہی گھوم لو اور کیا یہ بتائیے کہ اگر یہاں سے آپ گئے اور آپ کو کرونا ہو گیا بھگوان نہ کرے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا لگے گا کی گلتی نہیں کری نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے پھر بس تھوڑا بہت ہوئے گا پر ہمیں جوئے ہیں گلتی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی لیکن پہلے ہی جوئے ہیں انجوئے سب سے پہلے بھی ہے بھئی ہے تھوڑی جو ہونا ہوتا ہے وہ ہونا ہی ہوتا ہے چاہے وہ ہم کہیں جائے یا نہ جائے اگر ہم سونا ہوگا تو ہو کر ہی رہے گا تو وہ ہو کر ہی رہے گا تو آپ دیکھیں یہ یہاں پر جو ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کا ایٹیٹوڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کرونا ہونا ہے تو وہ تو ہو کر ہی رہے گا بھلے ہی وہ دلی میں رہیں یا شملہ یا کفری میں گھومنے کے لیے آئیں تو فیلال جو چہروں سے ماس گائب ہے اس کو لے کر بھی الگ الگ دلیلیں یہاں پر پرٹک دے رہے ہیں کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں ہم فوٹو لے رہے ہیں اسی وجہ سے ماس گائب ہے اب ہم آپ کو بازار میں لے چلتے ہیں شام کے وقت شاملی کے رجمیدان میں ہمیں بھاری بھیڑ دیکھیں کچھ لوگ بینا ماس کے تو کچھ لوگ ماس کے ساتھ ملے ہم نے ان سے پوچھا کہ ٹر نہیں لگتا آپ کو در تو ہے دل میں کیونکہ جو ابھی سیکنڈ ویو جو گئی ہے اس میں آمیں اپنوں کو کھویا ہے پڑوسیوں کو بھی کھویا ہے در ہے لیکن گھر بیٹھے بیٹھے اتنے پریسان ہو گئے تھے گھٹن سی محسوس ہو گئی تھی تو تھوڑا سا لگا بھی باہر چلنا چاہیے لیکن ہم خود مانتے ہیں یہ ہم گلت کا دم اٹھا رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمی یہ بھی سوچ رہا ہے ہم شملا کے مول روڈ پہنچے تو وہاں بھی کئی ایسے لوگ ملے جو بینا ماسک لگائے گھوم رہے تھے ایسے کئی پریٹو کو پھر پولیس نے کائروبائی بھی کوئی بول رہا ہے میرا سانس پھول رہا ہے کوئی بول مجھے ایریٹیشن ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی بھانہ لگاتے رہتے ہیں ہم نے آپ کو پریٹن اس تھالوں کے ہوتلوں کی تصویر دکھائی جھیلوں کی تصویر دکھائی بازاروں اور ریسٹورینٹ کی تصویر بھی دکھائی تیسری لہر کا ڈار کہیں نہیں دکھا اب باری ہے مہاراشتھ کے آپ کو دکھائیں گے وہاں کیسے کورنا کو لے کر حالات وصوٹک ہو رہے ہیں آپریشن آدم گھاتی ابھی جاری ہے تورس پلیس پر لوگوں کی بڑھتی بھیڑ دیش کی فکر بڑھاتی ہے لیکن یہ فکر اور بڑھ جاتی ہے تب جب تیہاروں کے موسم کی شروعات ہونے والی ہو آج سے دو تیرتھوں پر رتھیاترہ کی شروعات ہوئی حالانکہ اس یادرہ میں لوگوں کی شامل ہونے پر روک ہے لوگ گھر سے بھگوان جگنات کے درشن کریں گے ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجھداری سے کورونا کو ہرانا ہے